موسیقی قابل قدر احترام معزز بزرگا اور خضاتین کئی دوستوں کی طرف سے کمنٹ میں اور فون کے دریئے سے صدقت الفطر اور عید الفطر کی نماز کے متعلق مسائل دریافت کیے جا رہے تھے لہذا آج دو چیزوں کے اوپر مختصر سی بات یہ ہوگی کہ صدق فطر کس پر کتنا واجب ہے اور کس کو دینا چاہیے اور نماز عید الفطر کیسے ادا کرنی چاہیے پہلے ہم سمجھیں صدق فطر کے بارے میں کہ صدق فطر کیا چیز ہے صدق فطر عید کے دن نکالا جانے والا صدقہ ہے اسے صدق فطر کہتے ہیں یہ ہر مسلمان مستطیع صاحب نساب کے اوپر واجب ہے اپنے طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی فشکر اللہ تعالیٰ فیہ بی ادائی صدق الفطر فإنہا واجبت على كل مسلم مکلف مالک نساب عن نفسه وطفله الصغیر نصف صاعم من حندت وصاعم من تمر او شعیر ہر مسلمان مستطیع کے اوپر صاحب نساب کے اوپر صدق فطر کا آدھا کرنا واجب ہے اپنی ذات سے بھی اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی آدھا سا گیہوں کے اعتبار سے اور ایک سا کھجور اور کشمش کے اعتبار سے آپ دیکھیں مارکٹ میں گیہوں کا ریٹ کافی کم ہے اور آج کل گیہوں کی فراوانی زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں گیہوں کی قیمت بہت زیادہ تھی اور دستیاب بڑی مشکل سے ہوتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا آدھا سا آج کے وزن کے اعتبار سے آدھا سا جو ہوتا ہے وہ ایک کلو پانس سو نبے گرام ہوتا ہے آدھا سا آج کے وزن کے اعتبار سے ایک کلو پانس سو نبے گرام اس کو مان لیجئے پونے دو کلو گیہوں مارکٹ میں جو ریٹ ہے تیس روپیے ہے پینتیس روپیے ہے اس کا حساب لگاتے ہیں تو لگ بگ ہمارے جو ہے پچپن سے ساٹھ روپیے تک پونے دو کلو گیہوں ایک آدمی کے طرف سے صدقے فطر ہوتا ہے دوسرا نساب دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور ہے اب کھجور میں مختلف قیمتیں ہیں دو سو روپیے فی کلو بھی ہے چار سو بھی ہے آپ اجوہ لے لیں گے تو ہزار روپیے اور پندرہ سو روپیے کیلو بھی ملتی ہیں اسی طریقے سے کشمش کا بھی ریٹ مارکٹ میں تین سو ساڑھے تین سو روپیے سے کم نہیں ہے تو اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ ایک سا ہوتا ہے آج کی مارکٹ کے اعتبار سے تین کلو ایک سو اسی گرام تین کلو ایک سو اسی گرام ایک سا کا حساب ہوگا تو اس اعتبار سے اگر ہم دو سو روپیے اگر فی کلو کھجور کے اعتبار سے صدقے فطر نکالیں گے تو چھ سو اور اوپر ایک سات سو روپیے ایک آدمی کا صدقے فطر بنتا ہے اگر اجوہ کھجور سے ہم نکالیں گے جو ہزار روپیے کلو مانی جائے گی تو اس اعتبار سے ساڑھے تین ہزار روپیے کے قریب قریب ایک آدمی کا صدقے فطر بنتا ہے حدیث کو ہم ذرا سامنے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن میں مسلمان غریب مسلمانوں کو مالدار بنا ڈالو ان کو بے نیاز کرو ان کو محتاج کی سے باہر نکالو اگر آج کے دوانے کے اعتبار سے گیہوں کی جو قیمت ساٹھ روپیہ ہو رہی ہے اگر کوئی صاحب اپنا صدقے فطر کسی غریب کو دے گا تو ساٹھ روپیہ میں کیا مالدار بنے گا کون سی اس کی ضرورت پوری ہوگی تو کوشش یہ کریں کہ جو انسان بلکل کھاں پی کر کے جس کا رہائشی گھر ہے کپڑے ہے سادسامان ہے زیادہ آمدنی نہیں ہے وہ تو آخری درجہ میں صدقے فطر گیہوں سے ادا کریں جن کو اللہ علیہ وسلم نے فراوانی دے رکھی ہے پیسہ ہے کاروبار اچھا ہے طاقت اچھی ہے تو وہ جو ہیں صدقے فطر کو خجور کے دریئے سے ادا کریں کشمش کے دریئے سے ادا کریں اب دیکھیں کہ تین ہزار ساڑھے تین ہزار روپیہ ایک آدمی کا صدقے فطر بنتا ہے یوں ہو کر کہ اگر گھر کے چار افراد ہیں تو بارہ سے پندرہ ہزار روپیے ایک گھرانے کا صدقے فطر کسی گریب گھرانے میں چلا جائے گا تو اس دن کے وہ مالدار رہیں گے اور ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور بڑے خوش رہیں گے تو یہ ہو گیا صدقے فطر کیسے نکالنا ہے اور دینا ہے اب دیکھیں کہ اگر صدقے فطر ایک آدمی سے کم میں نہیں دینا چاہیے مثال کی طور پر کسی نے اگر گھروں سے صدقے فطر نکالا جس کے قیمت ساٹھ روپیہ ہے اب اس کو چھے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں دس دس روپیہ اکثر ہمارے حضرات عیدگاہ کے باہر وغیرہ کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے صدقے فطر اگر دینا ہے تو کئی لوگوں کا صدقے فطر جمع کر کے ایک آدمی کو دیا جائے یہ بہتر ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے صدقے فطر صرف اور صرف مسلم کو دیا جا سکتا ہے جیسے طریقے سے ذکات کا حق دار مسلم ہے اسی طریقے سے صدقے فطر کا حق دار بھی مسلم ہے صدقے فطر کے فائدے کیا ہیں صدقے فطر کا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہم نے روزے رکھے ترابیع ادھا کی قیام اللہ تعالی نے ہمارے مقدر میں رکھا اس کے تشکر میں اللہ تعالی کے شکر ادا کرنے میں ہمیں صدقے فطر ادا کرنا ہے دوسرا یہ کہ روزوں میں کچھ کمی دادتی ہو جاتی ہے ترابیع میں کچھ کمی دادتی ہے عبادتوں میں جو ہے وہ کمی دادتی ہوتی ہے صدقے فطر کے دریئے سے اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے نمبر تین صدقے فطر کے دریئے سے روزے قبول ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت اس صدقے کے دریئے سے روزوں کو قبول کرتے ہیں نمبر چار موت کے وقت میں جو سکرات ہوتی ہے اللہ رب العزت اس سکرات سے نجات عدا فرماتے ہیں نمبر پانچ قبر کے عذاب سے اللہ رب العزت خلاصی مرحمت فرماتے ہیں سراجیہ کی جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر انتیس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ پانچ قسم کے انعامہ صدق فطر سے ملتے ہیں صدق فطر کے عدا کرنے کا وقت جو ہے وہ عید کا دن ہے عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے صدق فطر کو عدا کر دیا جانا چاہیے مگر آج کل بروقت جو ہے وہ غریب حضرات کا مل جانا یا ان کو وہ پیسے پہنچنا پھر وہ اپنی عید خوشی سے منانا یہ مشکل ہے لہذا اگر کوئی صاحب عید سے پہلے دن یا رمضان میں کسی وقت میں صدق فطر اگر نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے اس کی گنجائش ہے بہرحال عید کی نماز کے بعد نکالنے سے صدق فطر تو عدا ہوگا مگر تاخیر کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگا اگر کسی نے بلکل ہی نہیں نکالا تو اس کی ذمہ صدق فطر واجب رہے گا اس کی قضاء زندگی میں کبھی نہ کبھی عدا کرنا ضروری ہوگی اب یہ تھا صدق فطر کا مطالق اسی طریقے سے اگر کوئی صاحب سعودی میں یا دبئی میں اپنے جاب کے لئے رہتے ہیں تو صدق فطر کو ان کو وہاں کی مارکیٹ کے اعتبار سے صدق فطر نکالنا ہوگا نہ کہ ہندوستان کی مارکیٹ کے اعتبار سے آخری مسئلہ صدق فطر کا یہ ہے کہ صدق فطر براہ راست غریب کو دی جائے گی اگر مدارس میں اگر دی جاتی ہے یا کہیں اور جو ہے وہ کسی جو ہے وہ انجوز میں دے رہے ہیں تو بلڈنگ بنانا راستہ بنانا سرگوں کی مرمت کرنا پل تعمیر کرنا یہ درست نہیں ہے صدق فطر غریبوں کا حق ہے یا انہی تک پہنچنا چاہیے اب آتے ہیں ہم لوگ نماز عید کی طرف نماز عید کا وقت جو ہے صبح صادق سے شروع ہو کر کے زوالِ آفتاب تک رہتا ہے اس دربیان کبھی بھی نماز عدا کی جائے بلکہ مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز تاخیر سے عدا کرنی چاہیے عید الفطر کی اس لئے کہ اس میں مقصد صدق فطر کا عدا کرنا ہے اور بقر عید میں عید العدہہ میں نماز عید کو اول وقت میں عدا کریں اس لئے کہ وہاں پہ مقصد قربانی کرنا ہے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ لوگوں کو ملنا چاہیے بہرحال صبح صادق کے بعد سے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے نماز عدا کرنے کا طریقہ چھ زائد تقبیروں کے ساتھ میں جو آپ سب حضرات جانتے ہیں اب لاکڈاؤن کے دمانے میں جو دو تین مسائل کی طرف جو ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بند گھر میں اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لئے اجادت نہ ہوگی بلکہ آزو بازو پڑوسیوں کو بھی پتہ ہونے چاہیے کہ یہاں عید کی نماز ہو رہی ہے اور اگر وہ نماز عید میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لئے دروازہ کھلا رہنا چاہیے ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ خواتین اگر نماز میں شریک ہونا چاہیں تو بالکل ہو سکتے ہیں ان کے لئے نماز پڑھنے کی گنجائش حدیث میں ملتی ہے ان پر واجب نہیں ہے عید کی نماز مسافر پر عورت پر اور پاگل پر واجب نہیں ہے مقیم پر اور مالی کی نساب پر بالق پر واجب ہے اگر عورتیں شریک ہونا چاہے گھر ہی کے اندر اگر غیر محرم نہیں ہے تو بالکل پیچھے کی سف میں کڑے ہوگے نماز ادا کر سکتے ہیں اور اگر غیر محرم افراد جمع ہیں تو پردے کی ریائت کے ساتھ میں وہ اپنے گھروں میں بھی نماز عید ادا کر سکتی ہیں اگر کسی کو عید کی نماز کے دوران پہنچنے میں تاقیر ہو اور اس کی تکبیریں چھونٹ جائے تو وہ کیا کرے نمبر ایک تو یہ دیکھیں کہ قیام کے دوران امام کرت کر رہا ہو اور کوئی صاحب پیچھے سے آگئے تو وہ ان کا کام یہ ہوگا کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باننے کے بعد وہ اپنی تکبیریں کہہ کر کے قیام میں شامل ہو اگر امام صاحب رکو میں جا چکے ہیں اور یہ صاحب آ رہے ہیں تو اب ان کے لئے ضرور یہ ہے اگر اتنا وقت ہے کہ وہ اپنی تین تکبیریں کہہ کے رکو میں جا سکتے ہیں تو تکبیریں کہہ کے رکو میں چلے جائیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ اگر وہ تکبیریں کہیں کہ تو رکو جو ہے وہ فوت ہو جائے گا تو اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے جائیں اور رکو ہی میں بغیر ہاتھ اٹھائے تین مرتبہ اپنی زائد تکبیریں کہہ کر کے اپنی نماز کو ان کے ساتھ میں جاری رکھیں اگر کسی صاحب کو عید کی نماز ملی ہی نہیں کسی جگہ پر جماعت ہی نہ ملی تو ان کے لیے چاشت کی نماز ہے دو رکعت سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور چار رکعت سے بھی پڑھی جا سکتی ہے دو رکعت پڑھ لے یا چاشت کی نماز پڑھ لے اور اپنے گھر میں ہی رہے تو اس کے لیے کوئی دکت کی بات نہیں کہ اب عید کی نماز نہ ملے تو کیا کریں وہ دو رکعت سے یا چار رکعت سے چاشتی کے نماز آدھا کر سکتے ہیں عید کی نماز سے پہلے نوافل کا پڑنا بخاری شریف کی روایت ہے درست نہیں ہے عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل آدھا نہ کی جائے بہرحل عید کی نماز کے بعد اپنے گھر میں کوئی نفل آدھا کرنا چاہے تو اس کے لئے اس میں گنجائش ہے وہ نماز عید کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں عیدین کے بعد میں عید کی نماز کے بعد دعاں تو مستحب ہیں مگر خطبے کے بعد دعا کا ثبوت نہیں ہے خطبے کے بعد دعا خلاف سنت ہوگی لہذا اس سے احتراز کرنا چاہیے یہ چند مسائل تھے عید کے نواز کے متعلق تو لوگ ڈاؤن کے دمانے میں کوشش کریں کہ جہاں جہاں موقع بلے ایک دوسرے کو بلا کر کے اپنی نواز عید کو ادا کریں اللہ تعالی سے دعا اللہ رب العزت ہمارے صدق فطر کو بھی قبول فرمائیں اور ہمارے نواز عید کو بھی قبول فرمائیں اور ہمارے صدق فرمائیں